تم کب سے اتنے کمزورد اتنے بستے لوگے کہ مجھ سے چھپتے پھیر رہے ہو مجھ سے مینکی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیرہ مبشرہ سے کہہ گی کہ جس قدر میٹھی تم زیادہ کے سامنے بنتی ہو اس کے ذریعے تم زیادہ کو تو بے وقوف بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں میں تمہاری نیچر سچی طرح واقف ہوں تم کبھی نہیں چاہتی تھی کہ زیادہ کی زندگی میں میں شامل ہوں لیکن تم نے سوچے سمجھے منصوبے کے طے یہ سب کچھ کیا ہے اور تم میرے خلاف مسلسل محاضر آئی کر رہی ہو اس کے جواب میں مبشرہ اسے کہہ گی کہ میں تم جیسے میڈل کراسلٹ کیوں کی سوچ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تمہیں جو کچھ سوچنا ہے وہ تم سوچو رہی بات زیاد کی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ خود پکڑ کر اس قرصے تمہیں باہر نکال دے گا تجھے تمہارے دشمن بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہاری نیچر دیکھے یہ جان چکی ہوں کہ تم اپنی سب سے بڑی دشمن خودی ہو یہ ساری باتیں جب آئیرہ زیاد کو بتائے گی تو وہ اس کا یقین نہیں کرے گا کیونکہ مبشرہ اس کے سامنے آئیرہ کے ساتھ بہت چار رویہ اختیار کرتی ہے اور اس کی منفی باتوں کو بھی اگنور کر دیتی ہے زیادہ اسے کہے گا کہ آئیرہ تمہیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے آئیرہ اگر تم میری زندگی میں شامل ہو تو اس میں سب سے بڑا کردار مبشرہ کا ہی ہے میں اس کا احسان مند ہوں اور تمہاری اسی بات پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ مبشرہ ایسا نہیں کر سکتی دوسری طرف زیادہ کباب مبشرہ سے کہے گا کہ تمہیں اپنے پرین کے ذریعے جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ اس میڈل گلاس لڑکی کو میں زیادہ دیر اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا مبشرہ اس کے جواب میں انہیں کہے گی کہ انکل آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ دن جلدی آئے گا بس آپ کو تب تک میرا ساتھ دینا ہوگا